اسلام علیکم ویورز امید کٹی ہوں کہ آپ سب در ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو یہ ہے لبیویا کیٹس جو کہ میں نے خریدے تھے اب لبیویا کی جو ویرائٹیز ہیں ریسن جو ریچنڈلی جو ایکنوپسس میں ہی شامل کر دی گئی ہیں اور ویری ایزی تو پروپاگیٹ سیم ایز ایکنوپسس دوپ وغیرہ بھی ان کو جو فول سنلائٹ چاہیے ہوتی ہے سردیوں میں جو آپ نے ان کو بچا کے رکھنا ہے ان سے اگر ان کو جو پروپس برن ہو گیا تو ان کے گلنے کا خطرہ رہتا ہے تو بی کیفل ان ونٹر جو سوائل ان کی آپ نے بنانی ہے بیلڈرین سینڈی سوائل آپ نے ان کی بنانی ہے اور پروپگیشن ان کی بڑی ریٹی ہے بائپاب آپ کر سکتے ہیں آپ گرافٹ بھی ان کو کر سکتے ہیں اور گروئنگ پیریڈ ان کا سٹارٹ ہوتا ہے مارچ اسکیوز می ونٹر جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد جب ویدر گریجلی وارم اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھول وارم ہو جاتا ہے تو وارم اپ ہو جاتا ہے ویدر تو پھر ان کا گروہ پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے ایز اگز نوپسس کی فیملی میں آتا ہے تو سیم وہی گروہ پیریڈ ہوتا ہے اور ٹو ایک سمر یہ گروہ ہوتے رہتے ہیں اور اسی دورانا آپ ان کو گراف بھی کر سکتے ہیں اور ان کے پبز جو ہیں وہ بھی آپ پروپگیٹ کر سکتے ہیں میں نے اسی کے پوٹ میں جو ہے وہ اس کے پبز بتار کر جو لگا رہی تھے اور وہ روٹ بھی کر گئے ہیں اچھا روٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پبز کو جی آپ نے سوائل میں مویسٹر ہلکا سا بنا کر رکھنا ہوتا ہے اب آپ کہیں گے یہ کیکٹس کی پروپگیشن کی بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مویسٹر بنا کر رکھنا ہوتا ہے آپ ان کو ایز کٹنگ ہی ٹوئٹ کریں گے جیسے ہم لوگ نارملی پلانٹ کی کٹنگز لگاتے ہیں اور ان میں مویسٹر بنا کر رکھتے ہیں ویسے ہی ان میں بھی ان سے کم ہی شہی ہیں لیکن ہلکا سا مویسٹر بنا کر رکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پبز روٹ کر چکے ہیں اور کبھی اچھے سے روٹ کر چکے ہیں میں نے اپنے جو یلو لوگیویا اس کی کیونکہ وہ فلارنگ پہ نہیں آرہا ہے اور پبز کرتا جا رہا تھا اور پلس اس کے پبز بھی رموک کرنے تھے تو میں نے جو ہے اس کے کچھ پبز یہ دیکھیں کتنا بھر گیا ہے حالانکہ میں نے اس کو آلماسٹ کھالی کر دیا تھا کہ پبز کافی سارے اٹھا دیئے تھے کیونکہ پھر وہ جو ملی بگز ان پہ کافی زیادہ اٹیک کرتی ہیں لوگیویا اس پہ تو اس کا خطرہ رہتا ہے اور پلس ایروشن بھی بنانی ہوتی ہے تو پبز میں نے اس لئے ہٹا دیئے تھے لیکن پھر بھی اس نے پہلے سے بھی زیادہ پبز نکال لی ہے اچھا پبز جو اس پہ جو یلو پلار آتے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی تھی روٹڈ والا اور یہ گرافٹڈ ہے اور ان پہ سین کلر کے پلار آتے ہیں ریڈ والے ہیں اور پیدیا ویسے تو کافی مہنگا ہے پاکستان میں دیپنز کیا آپ دبل خرید رہے ہیں یا سنگل والا خرید رہے ہیں تو اگر آپ کو نہیں ایفورٹ کر سکتے تو آپ جو گرافٹڈ والا ہے وہ لے لیں اور جو آپ کو 250 سے 350 کی رینج میں پپز کے ساتھ وہ مل جائے گا اور آپ اس سے کتنے زیادہ پلانٹ جو وہ بنا سکتے ہیں گرافٹ کر کے بھی اور اس کے پپز جو روٹ کر کے بھی نا ویری ایزی تو روٹ اور ویری ایزی تو گرافٹ اور میں نے کیا ہے یلو والی کا گرافٹ اور وہ کافی بڑا ہو گیا ہے لیکن ستیل نو فلارنگ اور اس کی جو خاد کی روٹین ہے تو خاد میں جب ان کو لگاتی ہوں تو اسی ٹائم جو کافی ساری جو میرے پاس کیکٹرس کمپوسٹ ہے آپ کے پاس جو بھی کمپوسٹ ہے نا اورگینک وہ اس میں مکس کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب اس کا فلارنگ سیزن ہوتا آپ ان پی کے وغیرہ جو وہ کافی گیپ سے نا مطلب مہینے میں زیادہ نہیں دیتی ہوں مہینے یا پندرہ دن کے گیپ سے بڑی سلو ڈوز جو ہوتی ہے وہ آپ نے دینی ہے نورمل پلانٹ سے بڑی ہی سلو ڈوز ان کی رکھنی ہے ٹھیک ہے کونٹیٹی اسکیز می بہت کم رکھنی ہے اگر آپ پندرہ دنوں کے بعد دے رہے ہیں تو آپ نے بڑی لو کونٹیٹی رکھنی ہے ان پی کے کی اور ان پی کے میں ریکمینڈ کروں گی کیونکہ وہ بیس رہتی ہے ایکول امار پرپورشن میں جو ہو نا چاہے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی ہو نائنٹی نائنٹی ہو آپ نے اسی نائنٹی نائنٹی سوری نائنٹی نائنٹی کہہ رہی تو وہ آپ نے لینی ہے ایکول جو ہو نا اور بیلنس فرٹیلائزر وہ آپ نے لینی ہے کیمیکل فرٹیلائزر میں اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں گوبر کھاتا ہے وہ بھی دے دیں تو اچھے مارنٹ پہ دھوپ دیں پانی جو وہ ان کی سوائل رائے ہونے پہ آپ ان کو دے دیں اور دے ویل فلاور فور یو ٹھیک ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے ایوی ہیں فلاور کرنے میں فلاورنگ کرنے میں اسپیشلی ریڈ ون یلو ون تو میرے پاس کافی مہینوں سے پڑھا ہے لیکن وہ فلاورنگ نہیں کر رہا میرے لئے اور ون اف دی ایوییس پلانٹ ٹو کیئر اینڈ گرو اور کیونکہ ایکنافسس میں ہی شامل کر دیا گیا تو جیسے ایکنافسس کی گیر ہے اس کی بھی گیر ہے اور ایکنافسس سنس یوں کہلے کہ چالھوڈ میں پاس ایک پلانٹ ہے اور وہ میرے سار ہی گرو ہوا ہے یوں سے ملنے اور سیل وہ ابھی بھی ہے اور کافی بڑا ہو گیا اس سے میں نے کافی چارے پلانٹ بھی بنائے ہیں اور ویری ایجی ٹو کیئر اگر کچھ بیگنر ہے تو ایوید ریکمند کہ وہ بیویا یا ایکنافسس کی جو ہے کوئی بھی ہائیبریڈائز ریائٹی جو یا پھر جو سستے والا ایکنافسس ہوتا ہے اسے آپ سٹارٹ کریں اور اپنا کیکٹس کا شاپ پورا کریں پانی کی جات بات ہے پھر سے میں ریپیڈ کر دوں کہ سوئل رائے ہو یا آپ کو لگ کہ کیکٹس شرنک ہونا شروع ہو گیا تو آپ پانی دینا شروع کر دیں میں زیادہ پانی نہیں دیتی ہوں بارشیں ہوتی ہیں تو پانی لگ جاتا ہے اور بارشوں میں زیادہ گیپ آتا ہے تو اس دوران میں ہفتے میں یا پندرہ دن کے بعد ایک بار جو ہے اپنے سارے کیکٹس کو پانی دے دیتی ہوں کیونکہ یہ پھل دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو پانی چاہی ہوتا ہے اور اگر آپ کسی ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں مطلب وہاں پہ تو ماشاء اللہ ہے تو آپ کو پھر اس حصہ سے ان کی وارٹرنگ کا گیپ ہے کم کرنا پڑے گا اور پلس یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو زمین سے نکلا ہو پانی ہے تو اس میں خلورین وغیرہ نہیں ملی ہے تو آپ کی پلس ہر پلانٹ جو ہے آپ کا ہاؤس پلانٹ بھی وہ کافی اچھا رسپونڈ کرتے ہیں فلارنگ بھی کرتے ہیں فلورش بھی کرتے ہیں وہ کافی اچھے سے بڑھتے ہیں میرے ہاں پانی خلورین سے ساف ہو کے آتا ہے پہلے تو ہمارا دوسرا لگا ہوا تھا پانپ لگا زمین سے پانی آتا تھا تو یہ بڑا فلارنگ ہوتی تھی ہمارے سب کیکٹس پہ اور اب تھوڑا گیپ آگیا ہے لیکن پھر بھی کچھ کیکٹس رہتے ہیں جو کہ کافی اچھی فلارنگ کر رہے ہیں میرے لیے گروف ان کی کافی اچھی ہوتی رہتی ہے پاب بھی پرڈیوز کرتے رہتے ہیں اور پلس ایزی ٹو کیئر ہے نا کیکٹس ہی اور یہ دیکھ لیں ان کے فلار اور تب سے لے کر اب تک چار مہینے ہو گئے یہ فلارنگ کر رہے ہیں میرے لیے نا ویڈیو اچھی لگی انفرمیشن اچھی لگی اچھی لگی